موسیقی سردیوں کا موسم ہے اور سردی کا موسم منگ پھلی کا موسم ہے ہم چکوال کے اندر موجود ہیں یہ چکوال کا ریلوے روڈ جو ہے اس کا جنوبی کنارہ ہے یہاں پہ شل پمپ کے ساتھ جو ہے یہاں سے ریلوے روڈ شروع ہوتا ہے اور یہ غلہ منڈی کی طرف جا رہا ہے پہلے نئی غلہ منڈی ہے اور اس کے بعد پرانی غلہ منڈی ہے دونوں غلہ منڈیوں کو یہی راستہ جاتا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ غلہ منڈی کے روڈ کے اوپر یہاں پہ بٹھیاں لگی ہوئی ہیں جو کہ جہاں پہ منگ پھلی کو دھونا جا رہا ہے اور روست کیا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ سیمی آٹومیٹک قسم کی یہاں پہ یہ بٹھی رگی ہوئی ہے اس کے نیچے آگ جلتی ہے اور یہ منگ پھلی کو اندر گماتی رہتی ہے تاکہ تمام تر منگ پھلی جو ہے وہ یکسا طور پہ روست ہو جائے اور کوئی بھی منگ پھلی نہ کوئی کچھی رہے اور نہ ہی کوئی جل پائے آپ اس سے پہلے لیکھیں تو یہ پرانی بٹھی ہوا کرتی تھی یہ سارا ہاتھ کا اور مینویل کام ہے اور اس بٹھی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے لکڑی جلائی جاتی ہے اور اس کے اندر مسلسل منگ پھلی جو ہے اس کو گرم ریت کے اندر مسلسل اس کو گمائیا پھر آیا جاتا ہے آئیے ناظرین ہم آپ کو مزید جو بٹھیاں ریلوے روڈ ٹکوال کے اوپر جو لگی بھی ہیں ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 ساف کیا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے مونگ پھلی کو اس ٹب کے اندر ڈالا جاتا ہے یہاں سے یہ خونی ٹھوڑی گستی رہتی ہے اور وہ پنسہ چند ہے وہ پنسہ جو ہے اس کے اندر موضوع جو مفتی ہے اس مفتی کو علا کرتا ہے پھر یہ کامروں کے اندر ڈال کے پانچ کلو جو ہے یا دن پس کلو جو ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر مونگ پھلی کو چانٹا جا رہا ہے یہ جو سیک کٹیگری کی جو مونگ پھلی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور مٹی بھی اس پنکھے کی ہوا کے زور کے اوپر نکلتی ہے اور پھر جو ساف مونگ پھلی ہے اس کو یہ شاپروں کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کو پانک کلو اور دن کلو کی جو تاکنگ ہیں اس کے اندر پھر یہ بند دیا جا رہا ہے یہاں پہ سب سے بڑی بٹھی جو ہے ہم اس پہ آئے ہوئے ہیں اور حاضی اکبر خان کی بٹھی ہے چکوال کے ریلوے روڈ کے اوپر کہ جہاں پہ چکوال کی دونوں غلہ منٹیاں جو ہیں وہ چکوال کے ریلوے روڈ کے اوپر ہیں اور ہم یہاں پہ حاضی اکبر خان کی بٹھی کے اوپر یہ مونگ پھلی کو یہاں پہ بھوننے کے بعد روست کیے جانے کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے اور پانچ پانچ کلو کی جو پیکنگ ہے اس کے اندر اس کو شاپر کے اندر ڈالا جاتا ہے اب یہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر آزاد کشمیر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر ہوت سیل کا جو کاروبار کرنے والے ہیں تھوک کا جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کو یہ گاڑیاں بھر بھر کے حاضی اکبر خان کی بٹھی سے بیجی جاتی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ چکوال کی وہ سوغات ہے کہ جو پورے پاکستان کے اندر کراچی سے خیبر تک چکوال کا چکوال کا تعریف ہے کوئی بھی وہاں پہ منفلی خریدے گا پورٹہ کے اندر ہو کراچی کے اندر ہو پشاور کے اندر ہو گلگت یا بلتستان کے اندر ہو وہاں کا جو کسٹمر ہے وہاں کا کنزیومر کہتا ہے چکوال کی منفلی کھانی ہے یہ منفلی کو روست کرنے کی سیمی آٹومیٹک چیمی آٹومیٹک یہ مشین ہے اس کا جو ہندن ہے وہ لکڑی ہے لیکن اس کے ساتھ جنریٹر بھی لگا ہوا ہے اور یہ پجلی کے ذریعے چل رہی ہے یہاں پہ اس کے اندر ستر کلو تک منفلی کو منفلی کو ڈیڑا جاتا ہے پوری بوری منفلی کی اس کے اندر آ جاتی ہے یہاں پہ پیچے سے ہیٹ پڑتی ہے اور مسلسل تیزی سے اندر منفلی کو گھمایا جاتا ہے اور منفلی اس کے اندر روٹیٹ کر رہی ہے دیتھ رہے ہیں کہ یہاں پہ منفلی مسلسل چکلر کاٹ رہی ہے ہیٹ اتنی زیادہ ہے اگر یہ آدھے منٹ کے لیے رک جائے تو ساری منفلی جل جائے گی اسی تیزی سے منفلی کو اندر گھمایا جاتا ہے تاکہ ساری منفلی برابر طریقے سے روز دو جائے اور پھر یہ آپ دیکھیں جب یہاں پہ یہ اگر پجلی چلی جائے تو اس مشین کے ساتھ پیچھے جنریٹر بھی لگا ہوا ہے جس جنریٹر کی مدد سے اس کا جو جو روٹیٹ کرنے والا جو عمل ہے وہ سلسل چلتا رہتا ہے چلنے لگی بھی ہے یہ سیو ہے اور یہاں سے جب منفلی کو گیر کے ذریعے پار پھینکا جاتا ہے تو یہ چلنی اس کے اندر موجود جو مٹی ہے اور جو دیگر چیزیں نیچے پڑی ہوئی ہیں اس سارے ویسٹ کو نکال دیا جاتا ہے اور منفلی اس ٹب کے اندر گرتی ہے اور پھر یہاں سے پانچ پانچ اور دس دس کلو کی جو پائکنگ ہے وہ شاپر بیک کے ذریعے سے بند کی جاتی ہے تاکہ اس کو ملک کے مقبلت رسلوں کے اندر سپلائی کی آپ کا نام کیا ہے ملک کے مقبلت آپ کہاں سے ہیں محمد جن سے محمد جن سے کب سے آپ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً چالیس سال سے ہم یہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ جکوال میں کب سے ہیں یہ جکوال سے ہم نے سال دارہ مینی ممپلی کا کام کرتے ہیں ہمارب میں شاوری دکانی ہیں وہاں کے طرف ہیں چار مینے ہم یہی کام کرتے ہیں یہ بھی سال چلانے ہیں ہوتر بھی اممال بیجی ہیں وہ تقریباً پا رہی ہے یہی کب آتی ہے وہاں پہ آپ کے اپنے رشتہ دار اپنے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں بیلک اور یہ یہ تقوال کی ممپلی جو ہے کیا آپ کے ان علاقوں میں زیادہ پسند کی جاتی ہے بہت مشہور بہت مشہور اتنا مشہد زیکتہ دار کیال پاکستان پہ اتنا زیکتہ کسی ممپلی بینے جاتی ہے کتنے شہروں میں آپ سے کلائی کرتے ہیں آپ نے تقریباً کوئی ایسی شہر نہیں ہے جانتے خالی آر شہر پہ آپ کی اپنی گاڑیاں ساوال لے کے جاتی ہے ہمارا آپ سے دو ڈالی جاتے ہیں روز ڈیلی آپ سارے شہروں کی ڈیمانڈ آپ پوری کر لیتے ہیں بس کوشش تو کرتے ہیں ساٹھ ستر منہ پچاس منہ ستر منہ بنا دیتے ہیں کسی کا رہے جاتے ہیں ایک چھوڑ کے دوسری دن ہمارا ہو گیا آج کیا تاریخ ہے پر پرہ ہمارا ہو گیا جناب علی پاس پچاس دن پچاس دن ہو گیا پچاس دن ہو گیا اور تقریباً کس دن میں نے تک ہمارا یہ روٹین جاری رہے گا یہ چھ مہینوں کا کاروبار ہے پانچ مہینوں کا کاروبار ہے جب یہ سردی بڑھتی ہے کیونکہ آج کی دیوان بڑھ جاتی ہے بیلکو بجائے رہے پا سردی کم ہوتی جائے گی تو پھر کم ہوتی تو چکوال میں اتنی منفلی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں سکتا ہوتی ہے یہ پورا ہو جاتے ہیں اس سال تھوڑا منگر ریٹ دے دے تو پھر بھی الگ شکر ہے پورا ہو رہے ہیں تو کیا ریٹ مند کا کیا ریٹ چل رہے ہیں تقریباً مند سے ریٹ چل رہے ہیں تیرہ آزار سے لے کے سولہ آزار ستارہ آزار تک رہے ہیں تو آپ کس کیٹیگری کی کس کوالیٹی کی منفلی کو آپ ہم نے جناب توڑا سے سیٹھوں سے مال لے لیتے ہیں ہم نے تقریباً یہ مال سولہ آزار بھی یہ جو آپ نے دیکھے نا یہ سولہ آزار ہم آپ سلمین ہیں تو پھر کتانداروں کو مگر نب ہم مال زیادہ نکالتے ہیں نب پھر کم رکھیں کیونکہ ابھی مال ہم مال زیادہ نکالتے ہیں اس وجہ سے ہم نے سولہ آزار پچھلے سال کی بچی بھی کچھ منفلی دکانداروں کے پاس موجود تھی یا وہ ختم ہو جاتی ہے دیلکل زیروہ ختم ہوئی یہ ساری نہیں ہے تمام کے تمام ایک دانہ بھی نہیں ہو جو منگائی کو فیلی سے یا پرانہ جو دانہ دانہ پرکھو ہوا یہ ابھی سارا نوے مال ہے پرانہ آپ کی یہ جو بٹھی ہے یہ دیگر بٹھیوں کی پشیدی یہاں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ہرٹویمیٹک انداز کے اندر بھونے کی بھی اور پیکنگ بھی کر سکے گی لاظنی بات ہے جتنا کام بنٹے تو ابھی ہمارا کام زیادہ تقریباً ساٹھ سکتر مان ہمارا بک رہے جوٹی بٹی ٹوٹل اگر جتنا بھی زور لگائے بک رہے بک رہے تو یہ ایک دن کے اندر آپ کتنی مکھلی کو روز کرتے ہیں تقریباً سکتر مان ہمارا ایک دن کے اندر اور وہ ساری بک بھی جاتی ہے بک جاتے اللہ کا شکر ہے نیس صاحب منزلہ صاحب مقامی طور پر کتنی بکتی ہے اور بار کتنی جاتی ہے چکال میں بھی چکال میں بھی لوگ آپ سے خریدتے ہیں لازمی بات ہے ایتری دکان بیادی ہمارا کام ہے ویلسل کا زیادہ دھوک کا کام ہے لیکن دکانداری آجاتے ہیں کلو تو کلو والا وہ بھی ہم ساتھ سلا دیتے ہیں وہ مقامل ہو گئے پھر زیادہ مقامل ہو گئے کہ آپ نے پس لے یہ دوسری لوگوں کو پس لے وہ لاتے ہی در بنائی کرتے ہیں اپنا مالم سے اور اگر آجاتے ہیں کلو تو کلو والا وہ بھی ہم دے دیتے ہیں لیکن ہمارا زیادہ کام دھوک ہے سلمی نہیں کہ ہمارا مال چکوال جیلی سے پار جائے اب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے مونفلی بھی یقیناً بہت مہنگی ہوئی ہوگی تو کیا وہ دیمانڈ میں کمی نہیں آئی یا اتنے ہی اسی پہلے کی طرح جو ہے وہ بکرے گئے میں سچی بات کرنا چاہیے میں نے جب لوگ آتا تھے چھ سو پان سو روپے پہلی کلو تھا جائی سو دو سو روپے کلو تھا آگلی سال ہم نے جب دو سو کو ریلوڈ کرتا تھا وہ ٹھوٹل روپے بڑا بڑا ہی ساڑھے ناو لکھ روپے پانتا تھا پر سو میں نے کلومنٹی سے ایک گڑی لوڈ کر آیا پتیس لکھ پیٹھ ہزار روپے بنے پتیس لکھ پیٹھ ہزار روپے منگائی تو ہے آئی بے شک ہوا لیکن اتنا آر چیز چی ہے آجی اکبر صاحب ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہم آج یہاں ان کی دوکان اور ان کی فیمٹی اور ان کی بٹی پر موجود تھے ہاتینوں حضرات ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے چکوال کے اندر منگ پھلی کا کاروبار کس طرح سے ہو رہا ہے کہاں کہاں سے کن کن دیہاتوں سے آتی ہے اور کن کن منڈیوں کی اندر جاتی ہے اور اس ہماری اس فصل کا ہماری چکوال کی جو وائد کیش کراپ ہے اس کا فیوچر کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا چکوال پلس